خانے وال کے یوٹیلٹی سٹوروں پر جہاں آٹا اور گھی نایاب ہو چکا ہے وہیں پر دیگر مسالہ جات اور اشیخ اور دونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے شہریوں کو اضافی مالی بوجھ بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے جس پر شہریوں نے حکومت پر شدید نکتہ چینی کی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹے اور گھی کی ادم دستیابی اور مسالہ جات کے بغیر کھانا پکانے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا حکومت اگر قیمتوں میں کمی نہیں کر سکتی تو اضافہ بھی نہ کرے لال مرچ ہو گئی ہے پیسہ و دنیا ہو گیا اور مزید دوسری چیزیں ان کے ریٹ جانب بہت زیادہ بڑھا دی گئے ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر چار سو گرام مرچ کا پیکٹ چالیس روپے سو گرام حلدی دس روپے پچاس گرام لانگ ساٹھ روپے سو گرام دھنیا پاودر دس روپے جبکہ سو گرام مسالہ کا پیکٹ بیس روپے سفی چنہ بیس روپے کالے چنے پندرہ روپے اور چائے پتی تین سو روپے مہنگے کر دیے گئے جبکہ یوٹیلٹی سٹورز پر دالوں کی قیمتیں بھی مہنگی ہونے کے باوجود دستیاب نہ ہیں جس کی ویسے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ضرورت اس امرکی ہے کہ حکومت کو چاہیے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں فل فور کمی کرے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے محمد اشرف گادی آئی نیوز